محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جنہیں چپ چپ بانے کے شکایت ہوتی ہے منی پتلی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کی ٹائم کم ہو گئی ہے تو آئیے آج میں آپ کو صفوف بدھاری قند دینے کے لیے جا رہا ہوں تو آئیے نسکہ پہلے اسکین پر دیکھیں پھر اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ کو بدھاری قند لینا ہے پچاس گرام پھر اس کے بعد حبے بلسہ لینا ہے آپ کو پچاس گرام اگر لینا ہے آپ کو پچاس گرام سرخ تودری لینا ہے آپ کو پچاس گرام ستاور آپ کو لینا ہے پچاس گرام سیاہ موسلی یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام ناغر موتھا یہ آپ کو لینا ہے پچاس گرام تال مکھانا پچاس گرام یہ آپ کا پورا نسخہ ہو گیا ہے اب آئیے اس کے بنانے کا طریقہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس کے کھانے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو کوٹ پیس کر کے اچھے سے باریک صفوف بنا لیں کپڑ چھن کر کے اس کا باریک صفوف بنا لیجئے گا جب آپ کا صفوف تیار ہو جائے تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ صبح شام کھالی پیٹ جو ہے آپ کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے سمجھ رہے ہیں آدھا چمت سے کم صبح میں اور آدھا چمت سے کم شام میں کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں زیادہ نہیں صرف تیز دن کا استعمال اس کے لیے کافی رہے گا تیز دن استعمال کرنے کے بعد میں آپ کی منیگاڑی ہو جائے گی ٹائنوں میں اضافہ ہوگا اور پٹھوں میں طاقت آئے گی چپ چپ پانے کی یہ ادھات کی شکایت ہے تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے